مل کے کہو آمین اور میں آخر تو ہنو توحید دی گالر آئیئے تو میں سناوا تیانل سننا توحید باری تعالی دی بات آئیئے تو سنانا چانا مولانا سا بے لو کرسی ایک تو ہڈے واس تے خالی سی اللہ میرے پائیدی زندگی دراز فرمائے اے مولوی انو بلایا کرو کرسیاں تے بایا کرو اللہ جاندہ ہے اے انہوں نے مران خواہیں چلو یہ بھی میرا مل دو چار پانچ دس سال کر لوے حکومت یہ دے بات ساڑی دعا ہے اللہ سونا مولوی لے آئے تاکہ یہ بھی اکواری مدہ بے اہلین بھی کمیں حکومت جلائی دے مولانا افترشید صاحب اکواری مولویاں دے حکومت آ جائے جناب مولانا یوسف پسروری صاحب وزیر آدم بن جان ناصر مدنی وزیر آلہ بن جائے تاکہ لوکی بے اہلین مولوی بھی حکومت کمیں کرتے ہیں صدر پاکستان بن جائے مولانا عبدالوحاب صدر پاکستان بن جائے اے سارے مولوی اکوار ابکران نا حکومت تے لوکاں نو پتہ لگے بھئی اسلام ہوندہ ہے کہ مسید سیمین یا پلیٹن چال دی ہیں دڑالو بھائی او دنو اکنے پرات پھڑی ہوئے دڑالو بھائی حکومت چلانا ایک خالا جیدہ وارا نیگال سنیا جیتے آنگ نال مولوی یوں ساڑھے کلو ایک مسید نہیں سمالی جان دی ملک دی باغ دور سنبالنا بڑا اکھائے ساڑھے کولوں ایک کار ایک خاندان ایک برادری ایک مدرسہ ایک مارکیٹ ایک دکان ایک مکان نہیں سمالیا جان دا ملک نو سمالنا بڑی وڈی باغ تے اور گلو اور بھی ایک یہ خامیاں بیان کر دے ہو نا تے خوبیاں بھی بیان کر لیا کرو وار وقت خامیاں دے مگری نا پیار ہے کہاں کیا پی کریا کرو خوبیاں بھی زرداری صاحب ماشاءاللہ مگر تن ہزار پئیہ پنج ہزار پئیہ سات ہزار پئیہ بیوہ اور تنو بینظیر والوں آ رہے ہیں کینا مولوی یہ جنہیں کدھی سیمیاں دی پلیٹ بھی گوارڈیاں کر دی ہو کسی بڑیاں بڑیاں گلہ کر دے ہو دیکھو بینظیر والوں پیسے جا رہے ہیں زرداری صاحب آپ بھی بچوئی بڑے اچھے کام کر دائے مشرف صاحب کو لوں بھی بڑے چنگے کام ہوئے چودری برادران گجرات والے کوئی بھی بھی نہ خبار دے ہوتے نہ ٹی وی تھے نہ کسے جلسے تے ہوں دیئے پاکستان دی سیاست دے اندر رہ کے آئی تک گجراتیاں دی کوئی عورت نہ خبار تھے نہ ٹی وی تھے نہ جلسے تھے میرے دوستو خوبیاں بھی بیان کر آ کرو اور اسے ترمیاں نواز شریف صاحب دیکھو نا خوبیاں بیان کر آ کرو سڑکاں بنا دی تھی ہاں کارپیٹ روڑ بنا دی تے اگلے دن ایک دن مولوی میرے نال بیٹھا گڑی پیدا نواز شریف نے بیڑا ملک دا غرق کرشڑے تھے کارپیٹ روڑ تے اسی لگے جہیے جڑا انہیں بنوایا ہے اسی میں کہا اتر تھلے پیڑیاں بیچے ہو گیا تو چونہ مارنا ناڑے وہ دے روڑتے چڑے یا ناڑے گلہ کرنا ناڑے وہ دے روڑتے چڑے ہیں جڑا انہیں روڑ بڑھو آیا ہے جنالے گلہ کرنا ہے اس واجتے جڑی کسی دی خوبی ہے وہ بھی بیان کریا کرو ظنفکار علی پوٹو صاحب اونا مرسیانو کافر قرار دیتا جڑی کسی دی خوبی ہے وہ بھی بیان کریا کرو زیاولاک صاحب نے مولوی آنو ماسٹر لوایا مولوی قسمیں نالے بتا لی بتا لیے دار روپیہ لگتے ہیں زیاولاک نے کی کیتا ہے جڑا کوئی چنگا کم کر کے جائے نا وہ بھی تحسین کریا کرو عمران خان جناب پوری دنیا دے حکمران کٹھے ہوئے سان تو وہ تھے خان نے جڑا بیان دیتا ہے اسلام دے پاکستان دے سارے انہوں ہلا دیتا ہے سارے انہوں چنجھوڑ دیتا ہے سارے کہنٹ مجبور ہو گئے اس تو پہ ہی نا پاکستان دے کسے وزیر آزم نے انجھ کھڑکا کے گلنی کی تھی جی میں اس پتھان نے کی تھی ہے یہ رابدیاں تقسیمہ نے کسے دی خوبی بھی بیان کر لیا کرو اہمیں توئی نار وقت لائی رکھیا کرو خوبیاں اللہ عطا فرمان دے نے خوبیاں اللہ عطا فرمان دے نے ویسے اللہ دیا مرضیاں نے قدی قدی ساڑھے کلو گلہ انجدیاں ہو جان دیا نے حکمران آپ ساڑھے کلو انجدیاں گلہ کران دے میں اسلام آبار گیا پرویز میں شرف سابدہ دور سی تو اے نہ ہونا دینا جنہیں انہیں بیان دیتا سی اخبار مولویوں نے کیا کیا ہے مولویوں نے کیا کیا ہے تو میں اسلام آبار خطبہ پڑھ کے میں کہا مشرف کہیں دا ہے مولویوں نے کیا کیا ہے میں کہا مولویوں نے تیری امہ کے ساتھ تیرے ابے کا نکاح کیا وہ سی آئی ڈی وڑے آئے سن وہ سارے لفن جناب پینسلہ پھڑھ کے مولویوں نے تیری امہ کے ساتھ تیرے ابے کا نکاح کیا ہے لیکن اللہ پاک دا کرم سی اے کوئی غلط گاہ لے غلط گاہ لے کوئی پرویز میں شرف صاحب دی امی جیدے نالو نہ دیا پو جیدہ نکاح مولوی نہیں پڑیا کیڑا کسے میرا مظلوی ایم پی ایم یا میں غلط سچی اس واسطے خوبی بیان کریا کرو جڑی خوبی ہوئے ہو خوبی ان دیئے میں بھی ایک دعا کرنا تسی بھی سارے ملکے ایک دعا کرو اللہ ساڑے ملک دی خیر کرے آکھو آمین اللہ سونے آہرمین شریفین دی فاضر فرما اللہ کشمیر دے مسلمانہ دی مدد فرما سارے اچھی عوال نڑا آمین اور میرے دوستوں آج اے تعلق تو انہوں دسن لگا پتر بیلہ پتری ہو کیوں اٹھ کے بار اے تسی ہوئے اے تسی یہی ترہ ہوئے ہون نہ کوئی اٹھے تو اے جو فرماڑ اصل سے آپ آئے ہوئے اسی یہ کہی ہے نا آجو یہاں بیٹھو یہاں بیٹھو ساڑی گلدہ ساری کوئی نہیں ہو اسی یہ کہنے ہو آہ تو آڑی آہ ٹھیک ہے جی ٹھیک اس واسطے بار بار میں نو ڈیسٹرب نہ کرو میرے دوستوں میں جنا تو ہن رشتہ دسنا چاہنا میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کہ قسمیں انجل آگے دا ہے کہ جن میں میرے کو دام کرانا ہے یہ کوئی گلے یار پاڑے کرنا ہے میرا تیرا رشتہ کیا چھوٹیاں مشینہ بول دیا نے وڈے پڑھو در بولو میرا تیرا رشتہ کیا کشمیریوں سے رشتہ کیا شوق سے ہر دم کہتا جا لا الہ الا اللہ سب نبیوں کی یہی صدا لا الہ الا اللہ فرما گے پیارے مصطفیٰ لا الہ الا اللہ حاش میں کلونی والوں کیا درنا ہے آخر ایک دن مرنا ہے کھل کے تو یہ نعرہ لگا لا الہ الا اللہ اللہ پاک نے اس تعلق اس بڑیاں عظمتہ رکھیاں نے اے بڑا عظیم رشتہ ہے بڑا عظیم رشتہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ دی عبادت بہت بڑا عظیم رشتہ ہے اس واسطے دوستو میں جڑی بات سنانا چاہنا مولا سجدے چھ سر ہووے تیری ہم دو سنا ہووے میرے ہونٹاں تے ہر مشکل دیوچ تیرا ہی نہ ہووے مولا سجدے چھ سر ہووے تیری ہم دو سنا ہووے نبی ہم ور ولی ہم ور سارے تیرے سوالی نے کئی پیر بیکھے میں جڑے اولاد تو خالی نے اس راتے چل تومی جڑی مصطفیٰ دیرا ہووے مولا سجدے چھ سر ہووے تیری ہم دو سنا ہووے تیرا در چھوڑ کے اللہ کی سیدر میں نہ جاوانگا مصیبت وچ کبراتے ترلے میں نہ پاوانگا مدد منگے تیرے کولو مدد منگے تیرے کولو میری ایسی زبان ہووے مدد تن Realm مدد موسیقی